السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ سٹیر ویل پریشرائز سسٹم کی ڈیزائننگ کس طرح سے ہوتی ہے تو اس ڈیزائننگ کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسل شیٹ کی مطلب سے یہ ڈیزائننگ کر کے دکھاؤں گا اور ایکسل شیٹ میں میں آپ کو فین کی سی ایف ایم فلو کلکمیلیٹ کر کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو فریش ایر کی گل لگتی اس کی سائزیں کس طرح سے نکالی جاتی ہے وہ بھی سائز نکال کے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ پریشر ریلیف ڈیمپر تو اس کی سائز کس طرح سے فائنلائز ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کی مطلب سے آپ کو یہ ڈیزائننگ کی تقریباً معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو آخر تک آپ ضرور دیکھے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ پریشر آئیزیشن سسٹم کی بیسک معلومات حاصل کرنا چاہتے تو اس سے ریلیٹڈ انڈیوٹی میں نے ویڈیو ایکسپین کی ہوئی ہے یا اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ میری ویڈیو کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دی گئی ہے اور فرس کمیٹ میں بھی میں وہ ویڈیو کی لنک پن کر دوں گا جیسے آپ اس کو کلک کر کے دیکھ سکیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سٹیر ویل پریشر آئیزیس سسٹم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کلپلیشن میں ایکسل شیٹ کی مدد سے ایکسپین کروں گا تو یہ سٹیر ویل پریشر آئیزیشن سسٹم ہے تو وہ میں نے یہ بک کے جو سی ڈی انجنیرنگ کا ہے اس سے لیا ہے تو اگر آپ گوگل پہ اس کو دیکھیں گے تو اس طرح سے آئے گا اور اس کی میں نے یہاں پر لنک بھی دی ہوئی اگر لنک کو آپ کلک کریں گے تو ڈاریکٹ آپ کی ویب سائٹ جو کھل جائے گی یا یہ بک جو اے پی ڈی ایف میں کھل جائے گا تو اس کے یہ سسٹی سیون تقریباً پیجز ہیں تو اس میں ساری ڈیٹیل سٹیر کیس پریشر آئیزیشن کی دی ہوئیے تو انفارمیشن آپ کو ساری مل جائے گی تو یہ کلکلیشن جو میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھاؤں گا یا ایکسپین کروں گا وہ بھی میں نے یہاں سے لی ہوئی ہے اگر اس کا چپٹر ڈیزائن کلکلیشن کا آپ دیکھیں گے تو اس میں ساری یہ تفصیل آ جاتی ہے تو اس کی مدد سے میں آپ کو ایکسپین کروں گا اور یہ جو ایکسل شیٹے میں اس کی لنک بھی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اگر آپ کو ایکسل کی شیٹ یہ چاہیے تو وہاں سے آپ یہاں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو آتے ہیں اسٹیر کے پریشر آئیزیشن سسٹم تو وہاں پر یہ ایک ایگزمپل دیا گیا ہے اس میں تو اس ایگزمپل میں بتایا گیا ہے کہ پریشر رکائرمنٹ جو آفیس اسٹیر ویل ہے تو وہ پانچ فلور کا ہے معنی اس کے لیول پانچ فلور ہے اسٹیر کے اس کے جیسے یہ اسٹیر ہے تو یہ ایک فلور ہو گیا ایسی طرح پانچ فلور کی بلڈنگ ہے یا پانچ فلور اس کے اسٹیر ویل کے لیول ہیں تو ہر فلور کی جو ہائٹ ہے وہ سترہ فٹ ہائٹ ہے اور اٹھائیس فٹ ویٹھ تھے اور اٹھالیس فٹ جو ہے اس کی لین تھے اور اس دو سنگل لیف ایگریس دور ہے تین فٹ بائے سات فٹ کا اور ون ڈبل دور لیف ہے تو چھے فٹ بائے سات فٹ کا تو یہ چھے فٹ بائے سات فٹ کا یہ ایون جو ہے یہ آلہ دور ہے دبل لیف کا اور یہ دو سنگل لیف کے دور ہیں اور اس میں یہ بتایا کہ ازوم کر رہے ہیں تھری ڈورس آر اوپن جب ڈیزائن کلپلیشن کریں گے تو اس میں بورے کسی ایک فلور کی یا تین اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے اور میک دیمون ڈیفریشر پریشر مینٹین آپ کو اسٹیر ویل اور آفیس کی ایریا جو اسٹیر ویل اور یہ باہر آفیس کی ایریا ہے تو میک دیمون پریشر ڈیفرنس آپ کو یہ پوائنٹ زیرو تھری سیون انچ ایش ٹو وارٹر کالم یہ آپ کو مینٹین کرنا ہے تو یہ میک دیمون پریشر ڈیفرنس جو ہے اسٹینڈرز میں دیا گیا ہے یہ وہ ہی بتایا گیا ہے تو اس کو ہم ابھی اس کی کلکولیشن کریں گے تو ہمیں کلکولیشن کرنے کے لیے جو ہے ٹوٹل ائر فلو اسٹیر کیس میں ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے جو سی ایف ای میں ہوتا ہے جسے ٹوٹل اسٹیر کا فلو ہم معلوم کریں گے تو اس کو کیو ٹی سے کرتے ہیں اور کیو ون کیو ٹو اور کیو تھری ہم ایڈ کریں گے ابھی کیو ون کیا ہے کیو ون جو لیکیج تھرو گیبز ان بلنگ کا اسٹرکشن ہماری جو بلنگ یہ بنی ہوئی ہے جو اسٹیر کیس کی اس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو لیکیج ہوگی یا ائر اس میں سے خارج ہوگی تو وہ ہمیں معلوم کرنی ہے تو یہ جو ائر لیکیج ہوگی ہماری جو دیواروں سے ائر لیکیج ہوگی اور دوسرا اسٹیپ اس کی فلو سے ائر لیکیج ہوگی اور سی لنگ سے ائر لیکیج ہوگی تو یہ کیو ون میں ہم اس کے وہ معلوم کریں گے سی ایف ایم اور کیو ٹو جو لیکیج دورس کے گیپ ہوتے ہیں جیسے یہ دروازہ اس کے گیپ ہوں گے نیچے بھی اوپر بھی اور یہ ڈبل لیف کا دور ہے یہ سنگل لیف کے ان کی گیپ کی میں جو لیکیج ہوگی وہ ہم معلوم کریں گے سی ایف ایم اور تیسرا ہم کریں گے ازیوم کر رہے ہیں تھری دورس ایٹ اٹائم اوپن کسی ایک فلور میں تین دور یہ جیسے تین دور لگے ہوں ایک وقت میں تینوں دور کھولے ہوں ہیں تو اس بیسس پہ ہمیں کلکولیشن کرنی ہے اور یہ تھری جو یہ پیرامیٹر دی ہیں فلو کے تو کیو ٹوٹل معلوم کرنا ہے تو کیو ون کیو ٹو اور کیو ٹری ان تینوں کو آپس میں ایٹ کرنا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں کیو ون تو یہ جو بک میں نے آپ کو بتا ہے اس میں بھی اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں یہ دو آزار چھے سو دس جو ہے تو یہ کانسٹنٹ ہے یہ ویلیو جو آپ کو لینا ہے اور اس کے علاوہ اے یہ ایریا ہے تو یہ ایریا آپ کو معلوم کرنی ہے اور ڈیلٹا پی ڈیفرنس پیشلز وہ آپ کو یہاں پر انسٹ کرنا ہے تو یہاں پر بتایا گیا جو ٹیبل فور ہے اس میں لیکیج ایریا دی گئی ہے کس کی ہمیں بلنگ کسٹرکشن کی تو یہاں پر میں نے ٹیبل بھی یہ دیے ہوئے اور یہاں جیسے ہمارا ٹیبل فور ہے ٹپیکل لیکیج ایریا ان وارس ان فلور تو یہ وال ان فلور کی ایریا دی گئی ہے اور دوسرا ہم یہاں پر واپس آتے ہیں کیو ٹو ہم لیکیج تھوڈورس ہم معلوم کریں گے تو اس کا بھی یہ ٹیبل دیا گیا ہے ایریا کے لئے تو یہ ٹیبل نمبر فائے تو اس میں یہ ڈیٹیل دی گئی ہے تو یہ میں آپ کو یہ ٹیبل فائے اور ٹیبل فور ہے یہ آگے ایکسپلین کرتا ہوں جسے ہم کلکولیشن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ کیو ون اور کیو ٹو دونوں کا فارمولا سیم ہی ہے صرف اس میں یہ ایریا کا فرق آ جائے گا اور ڈیلٹا پی جو یہ پریشر ہے تو وہ ہمیں ڈالنا ہے ڈیلٹا پی پریشر ہمیں کیسے ایک ڈیزائن کریٹریہ ہے تو وہ بھی بتائیں گے سٹیئر کیس پریشرائزر سسٹم کلکولیشن آپ کرنے جائیں گے تو اس میں ڈیزائن کریٹریہ بتایا گیا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کم سے کم منیمم پریشر آپ کو جو لینا ہے ڈیفرنس کا پوائنٹ ون ایٹ انچ وارٹر کالم لینا ہے کس کے سٹیئر کیس اور ایڈجاسن اکوموڈیشن منہ سٹیئر کیس جو ریزیڈنس ہے یا اکوموڈیشن ہے لابی ہے تو اس میں یہ لینا ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ ان ایف پی نائنٹی ٹو اے کے ٹیبل فائی پائنٹ ٹو پائنٹ ون پائنٹ ون میں دی گئی ہے اور یہ میکزیمم پریشر ڈیفرنس آپ کو لینا ہے اگر لینا ہے تو وہ پائنٹ ٹو تھاؤزن سکس سیکشن نائن زیرو نائن پائنٹ سیون پائنٹ ٹو میں بتایا گیا ہے اور نمبر تھرڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایئر فلو ویلاسٹی دو سو فیٹ پر منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے دروازوں کے ذریعے جب تینوں دور ہمارے کھلویں تو یہ کہاں بتایا گیا انٹرنیشنل بیلنگ کوڈ نائن زیرو نائن پائنٹ سیون پائنٹ ٹو میں یہ تفصیل دی گئی ہے اور نمبر فور پائنٹ آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہے تو میکزیمم جو فورس رکائرمنٹ دروازے کھولنے کے لیے تو وہ اگر آپ دروازہ ہنڈل سے کھولتے ہیں تو اس کا جو فورس لگائیں وہ تھائٹی پاؤنڈ یا ایک سو تین تیس نیوٹن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو چار پائنٹ ہے یہ ڈیزائن کرائیٹر یا سے ریلیٹڈ دے تو ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے یا آپ اس کو ذہن نشین کر لیں تو ابھی آتے ہیں آگے اس کی تفصیل میں تو اس کے بعد کیوں تھری ہمیں معلوم کرنا ازیوم تھری ڈورس آر اوپن ایٹ اٹائم ایک وقت میں تین جو دروازے کھلے ہوئے تو اس کے لیے ہمیں معلوم کرنا اس کا سمپل فارمول ویلاسٹی انٹو ایریا ویلاسٹی کیا یہ میکزیمم ایئر ویلاسٹی ہمیں لینی ہے اوپن ڈور ہوں اور اے ای اے ای کیا افیکٹیو اوپننگ آف ڈور تو یہ آپ کو معلوم کرنا ابھی کیوں ان کیوں ٹو اور کیوں تھری کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں دوستو یہ میں نے ایک ایکسل کی شیٹ بنائی ہوئے تو یہ ایکسل کی شیٹ جو ہے اٹیج جو پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی دی گئی ہے تو اسٹرکچر کامپوننٹ جو ایکسل میں تھا ہمارے وال دی گئی ہے فلور اور سیلنگ ہے تو یہ ہمارے جو یہ تینوں ہیں وال فلور اور سیلنگ یہ بلنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ ہے جو کیو ون سے ریلیٹیڈ ہے یہ تینوں کا کامبینیشن جو ایڈ ہوں گے تینوں یہ کیو ون آئے گا تو یہاں سے ائر فلو گیپ جو ہم کنسٹرکشن میں ہوگی کیو ون وہ معلوم کریں گے تو وال ہماری دیکھیں گے تو وال کی ہائیڈ کتنی ہے لیندھ کتنی ہے اور وٹھ کتنی ہے جیسا کہ کسٹرکشن میں ہم نے دیکھا تھا تو ہمارا ہائیڈ جو ہے ستران فٹ تھی اور وٹھ اٹھائیس فٹ تھی اور لیندھ جو اٹھالیس فٹ تھی تو اس کلکولیشن میں بھی دیکھیں ہائیڈ جو ہے ستران فٹ ہے لیندھ اٹھالیس فٹ ہے اور وٹھ اٹھائیس فٹ ہے تو یہ ہمارے تین اس کے جو پیرامیٹر ساگ گئے تو ہمیں یہاں پر ایریا کی کلکولیشن کے لیے اس کا پیری میٹر نکالنا ہے پیری میٹر میں آپ کیا کرتے ہیں تو یہ لیندھ اور ویٹھ وہ آپ لیتے ہیں اس کو ہائٹ کو نہیں لیں گے ویٹھ ہماری کتنی اٹھائیس ہے اور لیندھ کتنی اٹھالیس ہے اٹھائیس اور اٹھالیس کو ہم ایڈ کریں گے دونوں کو اور ملٹیپلائر ٹو کریں گے کیونکہ یہ چار سائیڈیں اس کی ہوتی ہیں وہ ویٹھ تھے اور یہ لیندھ تھے جو ہماری ویٹھ تھے اٹھائیس فٹ ہے اور لیندھ اٹھالیس فٹ ہے یہ اٹھالیس فٹ ہو گئی یہ اٹھائیس فٹ ہو گئی یہ ایک لیندھ ہو گئی اور یہ دوسری لیندھ ہو گئی اور یہ ایک ویٹھ ہو گئی دوسری ویٹھ ہو گئی اس کا مطلب ہے لیندھ اور ویٹھ دو دو ہیں تو کلکولیشن میں آتے ہیں پیری میٹر نکالنے کی اٹھائیس پلز اٹھالیس کو ایڈ کریں گے ملٹیپلائے دو کریں گے کیونکہ یہ کریں گے تو اس کا ہمیں پیری میٹر نکل آئے گا پیری میٹر نکالیں گے یہ باہرالی لیندھ بیسیکلی آگئی وہ نکالیں گے تو پیری میٹر ہمارے آگئے 28 کو 48 ایڈ کر کے دو سے ملٹیپلائے کریں گے تو 152 فٹ آ جائے گی اس کی لیندھ جو پیری میٹر کیے اب ہم نکالیں گے ایریا تو ایریا نکالنے کا فارمولا یہ کہ پیری میٹر جو ہم نے 152 نکالا اور اس سے ہائٹ کی جو اس کو ملٹیپلائے کریں گے یہ ہائٹ جو ہے ہماری 17 فٹ اور پیری میٹر ہمارا کتنا نکلا تھا 152 فٹ تو 152 اور 17 کو آپ اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو 2584 سکوائر فٹ نکل کے آ جائے گا اس کو ابھی کلکولیٹر سے کر کے دکھاتا دیکھیں 152 152 ملٹیپلائے بائے 17 تو یہاں پہ 17 کریں گے تو کتنا آگیا 2584 ہی آگیا اور جو میں پیری میٹر اوپر نکالا تھا تو اس کو بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اٹھائیس پلس اٹھالیس ان دونوں کو ایڈ کیا اور ملٹیپلائے بائے ٹو ٹو کو کریں گے تو کتنا آگیا 152 یہ آگیا تو یہاں سے پیری میٹر نکال دیا پھر اس کے بعد ایریا آپ نکالیں گے پیری میٹر کو ملٹیپلائے ہائٹ سے کریں گے تو آپ کو کلکولیشن کی اس کی ایریا نکل آگئی اس کے بعد آئیں گے ایوریج لینث ریشو ایوریج لینث ریشو یہ ٹیبل فور میں دیا گیا ہے تو ٹیبل فور کی یہاں پہ دیکھیں ٹیبل میں نے یہاں پہ اٹیک کیا ہے یہ آلا ٹیبل فور ہے تو اس میں دیکھیں ایریا ریشو یہ دیا گیا اور یہ ٹائٹنیس دی گیا یہ کنسٹرکشن ٹائپ ہے دیکھیں ایکسٹیریئر بیلڈنگ وال یہ اس کے بارے میں تفصیل ہے اور یہ دیا گیا سٹیر ویل کا وال ہے اس کی جو ڈیٹیل دی ہے کانسٹرکشن الیٹیڈ اور ایلیویٹر شافٹ وال ہے اس کی دی ہوئے اور یہ فلور کی دی ہوئے تو ہم یہ اسٹیر واز کو لیں گے اور اس کی جو ہے ٹائٹنس ہے ٹائٹ ایوریج اور لوس تو ہم ایوریج آلا لیتے ہیں تو ایریا ریشو کتنا ہے پائنٹ ون ون انٹو ٹین پاور مائنس تھری تو یہ لیا گیا اس کے بعد ہم دوبارہ واپس کلکولیشن میں آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ پائنٹ ون ون ملٹیپلا ٹین پاور تھری دی ہے فرام ٹیبل فور میں نے یہاں سے ایوریج لیکیج ریشو جو دیا گیا تھا وہ میں نے ابھی ٹوٹل لیکیج ایریا ہمیں نکالنی ہے تو ٹوٹل لیکیج ایریا ہم معلوم کریں گے تو ایوریج ریشو کو ملٹیپلائے کریں گے تو اس کی ایریا سے تو اس کو آپس میں دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہماری یہ ایریا نکل آئے گی تو اس کا میں نے یہاں پر فارمولا بھی ڈالا ہوا ہے تو اس کو اب ڈبل کلک کریں گے یہاں پر اوپر یہ فارمولا نظر آ گیا جہاں اس میں بھی آ جائے گا پوائنٹ ون ون ملٹیپلائے ٹین پاور مائنس تھری انٹو ٹو فائی ایٹ فور جو ٹو فائی ایٹ فور یہ ویلی ہوئے تو وہ آ گیا تو پوائنٹ ٹو ایٹ آ گیا تو یہ ٹوٹل لیکیج ایریا ہماری کتنی آ گئی پوائنٹ ٹو ایٹ آ گئی اسکوائر فٹ میں آ گئی تو ٹوٹل لیکیج ایریا ہم نے واز کی معلوم کا لی اس کے بعد ہم فلور میں آتے ہیں فلور میں ہم جائیں گے تو اس کی لیندھ فورٹی ایٹ اور ویٹھ جو ہے کتنی دی گئی اٹھائیس دی گئی ہے تو آپ کشن میں دیکھ لیں تو یہاں پر دیکھیں یہ اٹھائیس اور اٹھالیس لیندھ اور ویٹھ یہ دی گئی ہے تو اس میں ہم فلور کی یہ ڈالیں گے لیندھ اور ویٹھ ڈال دی اور اس کے بعد ایریا نکالیں گے اٹھائیس کو اٹھالیس سے ملٹیپلائے کریں گے کہ ایک ازاہ تین سو چرالیس آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ اٹھائیس ملٹیپلائے بائی اٹھالیس تو ہماری ایریا کتنی ہے ایک ازاہ تین سو چرالیس آ جائی تو اس کے بعد ہم یہ ایوری لیکیج ریشو ہم دیکھیں گے فلور کا تو یہاں پر ٹیبل فور کو دیکھیں گے اس میں پوائنٹ فائر انٹو ٹین پاور مائنس فور دیا گیا ہے تو ابھی ٹیبل میں ہم واپس جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹیبل فور میں ہم آ گئے تو اس میں کیا فلور کی ایریا یہاں پر نیچے دیکھیں یہ فلور ہے اور اس میں ایوریج آ لیے ایوریج پوائنٹ فائر ٹو انٹو ٹین پاور مائنس فور دیا گیا ہے تو یہ ویلیو ہم اٹھائیں گے اور اس میں کلکولیشن میں یہاں پر ویلیو ڈال دیں گے اور ٹیبل فور سے لیا گیا ہے تو اب یہ ٹوٹل لیکیج ایریا اس کی معلوم کرنی ہے تو یہ علا ویلیو ملٹیپلائے بھائے اس کی جو ایریا کلکلیشن ہم نے کی تھی تو اس سے ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ویلیو آئے گا ویسے اس میں میں نے فارمولا بھی ڈالا پائنٹ فائر ٹو ڈو ٹین پاور مائنس فور ملٹیپلائے ون تھری فور فور یہ ہمارا ویلیو آ گیا تو فلور کا بھی نکل آیا اسی طرح سیم سیلنگ کا بھی کیونکہ فلور کی جو لیندھ اور ویٹت ہوتی ہے وہ سیم سیلنگ کی بھی لیندھ اور ویٹت ہوتی ہے تو یہ ہم نے لیندھ اور ویٹس اس میں ڈال دی اور ایریا کلکلیشن جیسے اوپر ہے اس کا بھی وہی نکال کے آ گئے اور لیکیج ریشو جو ہے جو فلور کا ہوگا وہی سیلنگ کا ہوگا وہی ہم نے یہاں پر ڈال دیا اور ٹوٹل لیکیج ایریا جیسے یہاں اوپر نکالی تھی فلور کی یہ سیلنگ کی بھی نکل آگئی اور ویلیو بھی اس کا وہ آگیا تو اسی طرح سے یہ جو تین ویلیو ہم نے کلکولیٹ کیے تو یہ بلڈنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ کوششن میں آپ دیکھیں وال بھی آگئے روف بھی آگئے اور سیلنگ بھی آگئے کیونکہ کیونکہ تھا جو ہم نے لیکیج تھو جو گے پہ بلڈنگ کنسٹرکشن اس سے نکالی اب کیونکہ میں آتے ہیں لیکیج اراؤنڈ دا دور گیپس تو دور گیپس میں ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے باس تین دور ہیں تو تین دور ہیں تو یہاں پر آتے ہیں دور فریم جو اے ون ہے تو اے ون کونسا ہے اے ون یہ آلا ڈبل لیف آلا ڈور ہے تو اے ون میں آتے ہیں یہاں پر ڈبل لیف آلا اس کی ہائٹ کتنی ہے سات فٹ اور وٹ کتنی ہے چھے فٹ تو یہ دور ہے یہ دبل لیف آلا ڈور ہے ایک اس کا یہ لیف ہے ایک ہی ہے دو لیف اس میں سات فٹ ہائٹ ہے اور وٹ اس کی چھے فٹ ہے اور یہ سنگل لیف دور ہے اس کی ہائٹ سات فٹ ہے اور وٹ تین فٹ ہے تو یہ کوششن میں جو اس کی ڈیٹین دی گئی ہے دیکھیں یہ جو سنگل لیف ایگریس دور ہے تین فٹ بائی سات فٹ کا اور ون ڈبل لیف ایگریس دور ہے چھے فٹ بائی سات کا تو یہ دونوں دور میں نے اس کی سائزیں لکھ لی ہیں سنگل دور فریم ڈبل لیف ہے سات فٹ بائی چھے کا تو یہ لکھ لیا اس کے بعد آتے ہیں یہ gap length آ جاتی ہے gap length اس میں کیا لیں گے سات 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 تین جو gap ہیں تو یہ double leaf کا ہم ڈول لے رہے ہیں اس میں ایک gap یہاں پر کونے میں آئے گی ایک gap بیچ میں آئے گی اور ایک left side میں آئے گی تو یہ 3 آگئی تو 3وں کی hide کتنی ہیں سات 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 تو یہ 3وں کو ہم aid کریں گے اور اس کی جو width تھے چھے پلچھے جو اوپر بھی یہ جو گیپ آئے گی دروازہ بند کرے تو اوپر گیپ آئے گی چھے فٹ اس کی وٹھتے اور نیچے بھی گیپ آئے گی چھے فٹ تو یہ ان کو سب کو آپس میں ہم ایڈ کرتے ہیں یہ ایڈ کریں گے تو وہ تینتیس فٹ آئے جائے گا گیپ لیند تو اور اس کے علاوہ یہ ٹیبل فائی میں بھی دی گئی اگر آپ اس طرح سے کلکلیٹ نہ کریں تو ڈائرک ٹیبل میں دیکھیں یہ جو ڈبل لیف ہے چھے فٹ بائے سات فٹ کا کریک لیند ہماری کتنی دی گئی ہے یہ تینتیس فٹ دی گئی ہے تو اگر پراپر طریقہ یہ ہے یہ ڈبل لیف دور ہے تو ایک یہ سات اس کی آگئی یہ بیچ میں گیپ ہے اس کی آگئی اور رائٹ سائیڈ میں گیپ ہے اس کی یہ تیروں ایڈ کریں گے اور اوپر آلی گیپ اور نیچے آلی گیپ جو ہے وٹ چھے فٹ کی ہے تو چھے چھوٹ کو ایڈ کریں گے سات کمساز چودہ ساتی اکیس اکیس اور بارہ اکیس اور بارہ کتنے ہوگئے تینتیس فٹ آگئی اس کے بعد آئیں گے ڈور کریک تو ڈور کریک پائنٹ زیرو زیرو سکس ہے وہ ٹیبل سے لیں گے جو ٹیبل اسٹینڈر میں دیا گیا ہے تو ٹیبل یہ آل ہے تو اس میں آپ دیکھیں ڈبل لیف کی جو گے پہ پائنٹ زیرو زیرو سکس ہے تو ان لوگ نے الڈری کلکولیٹ اس کے کر کے ویلیو بھی رکھائے پائنٹ ٹو تو ہم کلکولیشن میں آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں یہ ویلیو ہمارا پائنٹ ٹو آ گیا ہے وہ کس طرح سے آ گیا ہے تو یہ تینتیس جو ملٹیپلائے پائنٹ زیرو سکس سکس یہ جو ویلیو تھا تو تینتیس پائنٹ زیرو سکس کو ملٹیپلائے کریں گے تو پائنٹ ٹو ویلیو آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جیسے یہ ویلیو نکال دیا ابھی ڈور فریم اس کا نکالنا ہے اے ٹو اور اے تھری سنگل لیف کے جو دو دروازے تھے کسٹن میں آپ دیکھیں یہ دو دروازے سنگل لیف کے اس کی سائز کیا ہے تین فٹ بائی سات فٹ تو ہم اس کی دیکھتے ہیں یہ دو دروازے تین فٹ بائی سات فٹ کا اس کی ہائٹ سات فٹ ہے اور وٹ جو تین فٹ ہے تو گیپ لیندھ کتنی آئے گی دیکھیں سات سات اور پلس تین تین آئے گی کیونکہ یہ سات یہ اس طرف سے لیف سے گیپ آئے گی سات فٹ جو رائٹ سے گیپ آئے گی اور نیچے اوپر جو وٹ تھے تین اور یہ تین تو یہ سات سات پلس تین تین ان تین چاروں ویلیوز کو ایڈ کریں گے تو بیس فٹ آ جائیں گے تو گیپ لیندھ آپ کو بیس فٹ مل گئی ڈور کریکنگ جو ہے تو وہ پائنٹ زیرو سیرو سکس ہے تو وہ ٹیبل فائے میں دی گئی ہے تو یہ ٹیبل فائے سنگل لیف فریم تو اس میں گیپ کتنی گئی ہے پائنٹ زیرو سکس تو یہاں پر ہم نے وہ ویلیو ڈال دیا تو یہاں پر ہم ملٹیپلائے کریں گے جو یہ گیپ لیندھ جو بیس فٹ آ گئی اور کریک ڈور ہے پائنٹ زیرو سکس اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے دو ویلیو کو مگر یہ ہمارے دو درواز ہیں تا پھر اس کو ٹو سے اور ملٹیپلائے کریں گے جب ان تینوں ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو پائنٹ ٹو فور ویلیو آ جائے گا تو اس کو اگر ایک دفعہ کلکولیٹر سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹوئنٹی ملٹیپلائے بائی پائنٹ زیرو زیرو سکس ملٹیپلائے بائی ٹو تو ہمارا ویلیو کیا آگیا ہے پائنٹ ٹو فور تو پائنٹ ٹو فور ہمارا یہ ویلیو آگیا تو یہ تین ویلیو ہے ہمارے تو کیو ون کے ویلیو ہے جو کنسٹرکشن بیلڈنگ سے ریلیٹیٹ تھے اور یہ جو دو ویلیو ہے ہمارے وہ دور گیپ سے ریلیٹیڈ ہیں تو اگر ان سب ویلیوز کو آپس میں ایڈ کریں گے تو ہمارا ویلیو جواب کیا آ جائے گا ٹو پائنٹ ایٹ سکس تو یہ ہمارا پائنٹ ایٹ سکس کیا ہے ٹوٹل لیکیج ایریا پر فلور ایک فلور میں جو ٹوٹل لیکیج ایریا ہماری مل رہی ہے بیلڈنگ کسٹرکشن سے ریلیٹیڈ اور دور سے ریلیٹیڈ وہ پائنٹ ایٹ سکس ہے کیونکہ یہ کیو ون اور کیو ٹو کا ایڈیشن ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جیسے فارمولا ہمارا کیو ون سے ریلیٹیڈ یہاں پر میں نے بتایا تھا یہ آل آئے اور کیو ٹو سے ریلیٹیڈ یہ تو ہمارا جو ایریا ہمارے یہ اے معلوم کرنی تھی کیو ون کی اور کیو ٹو کی منفلوں کی ایٹ معلوم کرنی تھی یہ ان دونوں کا کامبینیشن یہ پائنٹ ایٹ سکس دیا گیا ہے تو ان دونوں فارمولوں کو ملا لیتے ایٹ کر دیتے کیوں جو ون اے پلس ٹو ہے ان دونوں کو ایٹ کر دے ٹو تھاؤزل سکس ہنڈر ٹین میں نے یہاں پر یہ لکھ لیا اور یہ اے کا ویلیو ہم ڈالیں گے یہ ان دونوں کا کامبینیشن ہے وہ ڈال دیں گے پائنٹ ایٹ سکس تو یہاں پر دیکھیں اے کا ویلیو پائنٹ ایٹ سکس اور ڈیلٹا پی جو میکزیمم ہمارا ڈیلٹا پی پریشر تھا وہ کتنا تھا جو ڈیزائن کریٹر یہ ہمیں بتایا گیا تھا دیکھیں ڈیلٹا میکزیمم ڈیلٹا پی پریشر کتنا ہے پوائنٹ تھری سیون جو انٹرنیشنل بیلنگ کورڈ ٹو تھاؤزن سکس میں بتایا گیا ہے تو وہ ہم اس میں ویلیو پوٹ کریں گے تو یہ تینوں ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا جواب کیا گیا ایک ہزار تین سو پینسٹ پوائنٹ تھری فور یہ ہمارا سی ایف ایم نکل آ گیا کس کا کیو ون اور کیو ٹو کا کیو ون اور کیو ٹو ہمارا کیا ہے کیو ون جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیو ون ہے ہمارا لیکیج تھرو بلڈنگ کسٹکشن گیپ اور کیو ٹو ہے یہ لیکیج تھرو ڈورس گیپ تو ان کا دونوں کا جو سی ایف ایم نکل آ گئے پر فلور ایک فلور کے ایک ہزار تین سو پینسٹ اشاریہ تھری فور آ گئے کیونکہ ہمارے پانچ فلور ہیں تو نمبر آف فلور جو اسٹور کیس کے پانچ ہے تو ان کو پانچ سے اب ملٹیپلائے کریں گے جیسے ہم ٹوٹل والیم نکالیں گے ایریا تو ان کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا جو ٹوٹل سی ایف ایم آ گیا چھے ہزار آٹھ سو چھبیس آ گیا تو یہ کیو ون اور کیو ٹو کا یہ الہویلیو ہمارا آ گیا تو اس کو میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے کیو ون اور کیو ٹو کا اب باتیں کیو تھری ہمیں نکالنا ہے کیو تھری میں نے بتایا تھا والیم انٹو ایریا ہمیں ملٹیپلائے کرنا ہے اور جب دور اوپن ہوتے ہیں فل تو اس کا والیم جو ہے یہ میکزیمم لینا ہوتا ہے جسے میں نے یہاں پر کوششن میں بتایا تھا کیو تھری والیم انٹو ایریا وی میکزیمم کا مطلب ہے میکزیمم ائر ویلاسٹی اوپن ڈور جب اوپن ڈور ہوں گے تو اس کی میکدیم ویلاسٹی لیں گے اور اے ای جو ایفیکٹیو اوپننگ آف ڈور یہ لیں گے جو لیکیج تھرو اوپن ڈور جب ہمارے دروازے اسٹرکیس کے تینوں کھولیں گے تو اس دوران ہمیں سی ایفیں معلوم کرنے تو یہاں پر ہمیں کیو تھری بیسیکلی معلوم کرنا ہے اے ایر فلو جب ڈورس اوپن ہوں گے ویلاسٹی انٹو ایریا تو ہمارا ایفیکٹیو اوپن ایریا ہمیں معلوم کرنا ہے تو وہ اے ون اے ٹو اور اے تھری ان تینوں کا جو ایریا ہے وہ ایٹ کرنا ہے تو ایفیکٹیو ایریا نکل آئے گا تو اے ون ہمارا کیا ہے جو دور ہمارا کیا دیا گیا تھا کوششن میں دیکھیں یہ اے ون ہے ڈبل لیف ڈور تو یہ ڈبل لیف ڈور کا چھ فٹ بائے سات فٹ ہے تو ان چھ فٹ بائے سات فٹ کو آپ اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو بیالیس فٹ آ جائے گا اور اے ٹو جو سنگل لیف ڈور ہے تین فٹ بائے سات فٹ کا تو ان تونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو اکیس فٹ آ جائے گا اور اے تھری جو ڈور ہے تو اس کی ایریا آپ کو معلوم کرنی ہے تین فٹ بائے سات فٹ کا دروازہ ہے اور اس کی بھی اس کا ار فٹ ایریا آئے گی تو اکیس فٹ آ جائے گی یہ تینوں دوروں کی ہم نے ایفیکٹو ایریا آپ لی اور تینوں کو آپس میں جو ہے ایڈ کریں گے تو ڈورس سچوئیٹڈ ان پیرلل اراؤنڈ پریشرائیسیشن ایفیکٹو لیکیج ایریا آئیز منہ ان تینوں کو ایڈ کریں گے وہ پیرلل ہماری سپلائے ہوتی ہے تو پیرلل جو ایریا ہے اس میں دو کنڈیشن دی گئی ہیں تو یہاں پر دیکھیں لیکیج پاتھ ان سیریز اور لیکیج پاتھ ان پیرلل جو ہمارا کوششن ہے تو اس میں بھی پیرلل دیکھیں یہاں پر اسٹیر کیز میں پازیٹو پریشر دیا گیا ہے اور پازیٹو پریشر یہاں سے آئے گا لابی میں جائے گا اور یہ سب میں ایکویل ڈسٹیبوٹ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں لیفٹ میں بھی جا رہا ہے رائٹ میں بھی جا رہا ہے اور فرنٹ میں بھی جا رہا ہے یہ جو پیرلل ایر ڈسٹیبوٹ ہو رہی ہے ہماری کوششن میں جو تصویر آپ دیکھیں تو وہاں پر دیکھیں اسٹیر کیز سے پریشرائیزیشن ایر جا رہی ہے اور یہ پیریلل سب دوروں سے ڈسٹیبوٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے جب پیریلل ڈسٹیبوٹیشن ہوگی تو یہاں پر جو پیریلل ڈسٹیبوٹیشن ہے تو یہ سارا افیکٹو ایریا آپس میں جو بھی ہیں سب دروازوں کے وہ ایڈ کی جاتے ہیں یہاں پر چار دروازیں تو چار کے کنسیڈر کریں گے تینے تو تین کے کنسیڈر کریں گے اگر ہمارا جو سیریز کنیکشن میں دروازیں ہوں جو سٹیرکیس سے ایر آگئی دروازے سے نکلی پھر دوسرے میں گئی پھر تیسرے میں گئی پھر چوتھے سے اسے باہر نکل رہی ہے تو اس کے لئے اگر آپ کو ایڈ کرنا افیکٹو ایریا تو ون اپان ایریا ون کا ہول اسکوائر آپ لیں گے تو اسی طرح یہ سب کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا یہ فارمولہ دیا گیا ہے تو ہمارا جو کلکولیشن ہے وہ پیریلل آلی سائز ہے تو پیریلل میں ہم افیکٹو ایریا جو ہم نے لیا تھا یہ اے ون اے ٹو اور اے تھری جو یہ کنڈیشن ہے تو ان کو آپس میں ہم ایڈ کریں گے تو یہ تین ویلیو اے ون اے ٹو اے تھری کا کیا تھا بیالیس اکیس اکیس سی بیالیس اکیس اکیس ان تینوں ویلیو کو آپس میں ایڈ کریں گے تو جواب کیا آئے گا ہمارا ایٹی فور تو اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں فورٹی ٹو پلس ٹوانٹی ون پلس ٹوانٹی ون تو ٹوٹل جوا ایٹی فور آ گیا تو یہاں پر ہمارا ایفیکٹو ایریا ایٹی فور آ گئی اب جو فلو ریڈ تھرو دا اوپن ڈور ہمارا سی ایف ایم نکالنا ہے جو کیو تھری ہے تو کیو تھری کا ہمیں نکالنے کے لیے جیسے ہمارا ایفیکٹو ایریا نکل آئی ویلاسٹی ہمیں جو بتائی گئی ہے جو میگزیمم ویلاسٹی ہے وہ دو سو لینی ہے انٹرنیشنل بلڈنگ کورڈ میں بتائی گئی جو دیزائن کریٹریہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو پائنٹ تھری ہے تو یہاں پر دو سو فیڈ پر منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر وہ ویلاسٹی ہم دو سو لیں گے اور یہ جو ہماری ایفیکٹو ایریا جو نکلی ایٹی فور تو وہ ہم یہاں پر رکھیں گے تو یہ دو سو اور ایٹی فور کو آپس میں ملٹیپلائے کریں یہ سولہ ہزار آٹھ سو سی ایفیں ہماری نکل آئی کیو تھری تو کیو تھری کیا تھا ہمارا جب عزیم کر رہے ہیں تھری ڈورس ایٹ اٹائم اوپن جو تینوں دور جو اوپن ہے ایک وقت میں تو وہ ہے تو کیو تھری پہ ہم جب تینوں دروازے کھلے تو وہاں پر فلو کتنا ہوا سولہ ہزار آٹھ سو دو سو کو چوراسی سے ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں دو سو ملٹیپلائے بائے چوریاسی ایٹی فور تو ہمارا سولہ ہزار آٹھ سو ہمارا ویلیو آگیا سی ایف ایم کیو تھری بھی ہمیں معلوم ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں ٹوٹل ایئر فار پریشرائزیشن تو ٹوٹل ایئر جو کسچن میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل ایئر فلو سٹرکیس ان سی ایف ایم معلوم کرنا ہے تو کیو ون کیو ٹو اور کیو تھری کو ہم ایڈ کریں گے تو ٹوٹل ہمارا ایئر فلو ہمیں معلوم ہو جائے گا کیو ٹوٹل جو ہے لیکیج تھرو گیپس ان بیلنگ کسٹرکشن تھی اور لیکیج اراؤنڈ ڈور گیپس تھی اور لیکیج تھرو اوپن ڈورز تھی تو ہم نے کیو ون اور ٹو ہم نے ویلیو معلوم کیا اور کیو تھری کا اوپن ڈور کا معلوم کیو اور ون اور ٹو کا ہمارا کتنا چھ ہزار آٹھ سو چھبیس تھا تو یہاں پر میں دکھا دوں تو چھ ہزار آٹھ سو چھبیس جاریہ ساتھ سی ایف اے میں اور جو کیو تھری کا ہم نے ویلیو معلوم کیا سولہ ہزار آٹھ سو تو یہ سولہ ہزار آٹھ سو میں نے یہاں پر ویلیو رکھا ان دونوں ویلیو کو آپس میں ایڈ کریں گے تو تئیس ہزار چھ سو چھبیس آ جائیں گے تو اس کو ہم ایک دفعہ ایڈ بھی کر لیتے ہیں چھ ہزار آٹھ سو چھبیس اشاریہ سات پلس سولہ ہزار آٹھ سو تو ان کو ہم نے ایڈ کیا تئیس ہزار چھے سو چھبیس ایشاریہ سات سی ایف ایم آگا ہے تو اس کو ہم اگر اس طرح بھی لکھ لیں تئیس ہزار چھے سو چھبیس کو چوبیس ہزار بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ راؤنڈ فگر میں ہمارا چوبیس تو ٹوٹل ائر فلو ہمیں معلوم ہو گیا چوبیس ہزار سی ایف ایم تو ہمیں معلوم ہو گیا تو اس فلو کا ہم فین یہاں پر لگا سکتے ہیں وہاں ٹوٹل فلو کا اگر ہمیں ابھی گلیں لگانی ہر فلو پہ تو سپلی ائر گل ہمیں معلوم کرنی ہے توٹل ائر فلو ہم لیں گے یہ چوبیس ہزار سی ایف ایم اس کو پانچ سے ڈوائیڈ کریں گے کیونکہ ہمارے پانچ فلو بلنگے تو پانچ فلو پانچ سے اس کو چوبیس ہزار کو ڈوائیڈ کریں گے تو ایک فلو میں ہمیں کتنی ائر چاہیے چار ہزار چھے سو سی ایف ایم ہر فلو پہ چاہیے جو بھی آولیٹ ہو وہاں کے لیے سی ایف ایم تو ہمیں جو سپلی ائر کی گل لگانی ہے اس کی سائز جو ہم سلیٹ کریں گے وہ ہمیشہ لو ویلاسٹی کی سائز لیتے ہیں لو ویلاسٹی جو اسٹینڈر میں بھی دی گئی ہے پانچ سو سے چھے سو فیٹ پر منٹ دی گئی ہے تو اس پہ لیں گے تو گل جو لور میں لکھا رہی ہے کتنی چار ہزار آٹھ سو کی ہے تو چار ہزار آٹھ سو کو جو پانچ سو سے چھے سو فیٹ کے درمیان ہونے تھی ہم چھے سو لے رہے ہیں تو چار ہزار آٹھ سو کو چھے سو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آٹھ اسکائر فٹ تو اس کی مطلب ہے گل ہماری آٹھ اسکائر فٹ کی لگے گی اگر گل کو ہم فٹ میں کریں تو وہ چار فٹ بائے دو فٹ کی کلیں دیکھیں چار دنی آٹھ تو آٹھ اسکائر فٹ ہمارے آ جائیں گے گل جو ہماری لگے گی چار فٹ بائے دو فٹ کی لگے گی اگر جہاں اس کو آپ انچز میں کنورٹ کریں گے تو یہ چوبیس ہو جائیں گے اور یہ اٹھ تالیس ہو جائیں گے اٹھ تالیس انچ بائے چوبیس انچ کی گلہ ہماری لگے گی جیسے آپ نے یہاں پر معلوم کر لیا تو ٹوٹل فلو بھی آپ کو معلوم ہو گیا سپلائر آٹڈیٹ میں جو گل لگے گی اس کی بھی سائز معلوم ہو گئی اس کے بعد وینٹیلیشن کی رکائرمنٹ دی گئی وہ بھی یہاں پر ہم معلوم کر لیتے ہیں جیسے ہمارا یہ جو پریشرائزیشن سسٹم میں سپلائر فین ہمارا لگتا ہے تو وہاں پر پریشر ریلیف ڈیمپر بھی لگایا جاتا ہے جو ایکسیسیو پریشر ہو تو وہ ریلیف ہو تو اس کی رکائرمنٹ کے لیے یہاں پر فریش ائر یہاں پر بلڈنگ میں جو دیتے ہیں وہ ایک زیادہ ہو جاتی ہے اس کو اسکیپ کرنا ہوتا ہے ڈسچارج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پر بتائے گیا ہے کہ جو سبٹیٹ کرنا ہے ائر لیکیج آؤڈور آل انڈور کلوز کنڈیشن کیو ون اور کیو ٹو میں جو فلو ہمیں معلوم تھا وہ آپ کو لینا ہے اور یہاں پر جو ائر فلو ویتھ ڈور اوپننگ جو کیو تھری تھا وہ ہے وہ آپ کو لینا ہے تو یہ دیسے ٹوٹل رکائر ائر فلو تھری دور اوپننگ کیو تھری ہم نے یہ معلوم کیا تھا اوپر یہ میں نے وہ لکھا ہے اور ٹوٹل ائر لیکیج فرام ایسٹر کے انویلوپ جو کیو ون کیو ٹو کا تھا تو وہ یہاں پر میں نے لکھا ہے تو ائر ریلیف ہمیں جو معلوم کرنی ہے تو وہ کتنی ہوگی تو اس کو جو کیو تھری کو کیو ون اور کیو ٹو سے ہم مائنس کریں گے تو اس ویلیو کو اس سے مائنس کریں گے تو نو ہزار نو سو درہتر ہمارے سی ایف ایم جو معنی یہ جو پریشر ریلیف ڈیمپر ہمیں لگانا ہے آپ کو وینٹ کے لیے لگانا ہے تو اس کی ویلسٹی آپ جو میک دیمم دو ہزار فیٹ ویلسٹی کا جو ڈکٹوں میں دی ہوتی ہے اس میں دو ہزار فیٹ ویلسٹی کا آپ کو ہلینا ہے اور وہ جو آپ دو ہزار فیٹ ویلسٹ کا لیں گے تو اس میں جو مینٹین کریں گے جو اسٹیٹک پریشر پائنٹ ون انچ وارٹر کالم مینٹین کریں گے یہاں پچیس پاسکل ہونا چاہیے جو اسٹیر کے شافٹ کے لیے اس کے ڈیمپر کی ہم بات کر رہے ہیں جو پریشر ریلیف ڈیمپر کی تو وہ اس کی سائز کیا ہوگی یہاں پر میں نے وہ بھی بتائیے تو ہمارا جو اس میں ائر ریلیف روکائرمنٹ ہماری تھی تو وہ نو ہزار ناؤ سو ترہتر تھی سی ایف ایم اور اس کو جو ویلسٹی دو ہزار سے ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پانچ سکائر فوٹ کی ہمارا یہ ڈیمپر آ جائے گا اگر اس کی سائز نکالیں تو وہ دھائی فوٹ بائی دو فوٹ کا ہمارا ڈیمپر یہ پریشر ریلیف ڈیمپر بھی آ جائے گا اور یہ ایکسل شیٹ بھی میں اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں اٹیج کر دوں گا پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیجن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گا دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر بھی کمنٹ کر کے اپنا پوائنٹ آف یو میر ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کس طرح لگی یا آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ